بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو قدو کا حلوہ بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں آپ اجزار نوٹ کر لیں اس کو بنا لیتے ہیں پکپین ان کو دھولی ہے ان کو چھیل لیتے ہیں اور ان کو قدو بھی کہتے ہیں ان کا چھلکہ اتار لیتے ہیں ان کو درمیان میں سے ساف کر لینا ہے یہ چھلکے استعمال نہیں کرنے ان کو قدو کش کرنا ہے موٹی والی طرف سے یہ قدو کش ہو گیا اس کو پکا لیتے ہیں دودھ ڈال لیتے ہیں چار سبز علیچیوں کے بیس ڈال لیتے ہیں یہ قدو کش کی آویس میں ڈال لیتے ہیں اس کو دھکن سے ڈھاپ کے اس کو پکا لیتے ہیں دوسری طرف اس میں ڈالنے کے لیے سوجی کو پکا لیتے ہیں پانچ چمس سوجی لی ہے اس کو اس میں ڈال لیتے ہیں اس میں یہ سوجی ڈال لیتے ہیں ان کو مکس کریں اب آنچ کو ہلکہ کر لیتے ہیں ان کو کور کر کے ان کو پکا لیتے ہیں ہر پانچ منٹ کے بعد ان کو چک بھی کرنا ہے اتنی دیر اس میں ڈلنے والے کھوئے کو بھی تیار کر لیتے ہیں اس میں ایک پیالہ بھر کے فرش کریم ڈال لیتے ہیں اس میں ایک پیالہ خوشک دودھ ڈال لیتے ہیں اس کو مکس کریں اس کو میکروے میں دس منٹ پکا لیتے ہیں ان کو نکال کے ان کو مکس کریں ان کو دوبارہ دس منٹ پکا لیتے ہیں ان کو پھر مکس کریں اب ان کو پانچ منٹ پکا لیتے ہیں ان کو اتنا ہی پکا لیتے ہیں یہ تھنڈا ہو کے سکت ہو جائے گا ان کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں چینی ایک پیالی ڈال لیتے ہیں مکس کریں چینی ڈالنے کے بعد ان کو کور نہیں کرنا ان کو مسلسل مکس کرنا اس میں یہ مکھن بھی ڈال لیتے ہیں آپ کے پاس دیسی گھی ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں بادام پستہ بھی ڈال لیتے ہیں کشمش ان کو مکس کریں ہلوے کو پکتے ہوئے چالیس منٹ ہو گئے ہیں اس میں کھویا ڈال لیتے ہیں اس کو مکس کریں اس میں یہ کوکونٹ ڈال لیتے ہیں ان کو مکس کریں ہلوے کی تیار ہونے کی یہ نشانی ہے یہ گول گھوم رہا ہے آپ کے پاس کھویا نہیں ہے آپ خوشک دودھ ایک چمچ ڈال لیں ہلوے میں لکی ڈال کے دیکھیں یہ ہلوہ آپس میں مکس نہیں ہو رہا اور چمچ سے بھی چیک کریں یہ ہلوہ چمچ سے نہیں گر رہا اس میں رو کے وڑا وارٹر کا ایک ڈراؤپ ڈالیں بہت زیادہ بھی رو کے وڑا وارٹر نہیں ڈالنا اس سے ٹیس بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اس ہلوے کو نکال لیتے ہیں اس کے اوپر پستہ اور کھویا ڈال لیتے ہیں قدو کا ہلوہ بن کے تیار ہوگی آپ اپنی تمام اجزاء اپنی مرضی سے کم زیادہ کر لیں آپ کو میرا طریقہ پسند آیا میرا چینل کو سکرائب اور لائک کریں شکریہ خدا حافظ